نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو للکار میرے ساتھ پردی بھنڈاری کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں تری نگر ویدان سبا کے اندر اور شکور بستی کے سامنے مطلب یہاں سے شکور بستی شروع ہوتی ہے اور آج للکار کا یہ سپیشل اپیسوڈ میں دلی کی شکور بستی ویدان سبا سے کر رہا ہوں یہ ستین جین کی ویدان سبا ہے اور آج للکار پہ سوال میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ شہین باگ میں جو پروٹیسٹ شروع ہوا پہلے لگا کہ شہین باگ کا یہ پروٹیسٹ ایک نارمل پروٹیسٹ ہے جس میں کچھ مہلائیں سچ میں کسی چیز سے ناکش ہے اور اپنے آپ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے لوگوں نے اپنی رائے ویقت کری پر جیسے جیسے سمیں گزرتا گیا یہ ایک راج نیتری کا خانہ بنتا ہوا آپ نے دیکھا ششی طرور آئے آپ نے دیکھا منی شنگ رہی ہے رائے گنتی کے بعد سب کا ڈے فکس تھا ہر دن پہ ایک نیتا گوانہ تھا جس سے کی وہ پروٹیسٹ چلتی رہے میں کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ کرنا سب کا ادھکار ہے پر راج نیتک اکھاڑاک بنانا ادھکار نہیں ہے اور اب ایک ویڈیو آیا ہے جس میں یہ سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو کچھ پیسے دیے گئے جس سے کی شکور جس سے کی وہاں پہ شہین باگ کی جو سنکھیا ہے وہ اتنی کی اتنی ہی رہے سوال میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا شہین باگ کا پورا پردہ فاش ہو چکا ہے جن یو کی آئیشہ گوش بھی کہتی ہے کہ جن یو کی آئیشہ گوش بھی کہتی ہے کہ وہاں پہ ایک مہین مددہ کشمیر کا ہے اور تین سو ستیر کا ہے کیا بھاڑے کے نعرے بازوں سے شہین باگ کا پروٹیسٹ چلے گا یہی آج کا مددہ آپ ایک منٹ کی گراؤنڈ ریپورٹ آج دیکھئے اس کے بعد ترنت میرے ساتھ آپ واپس لوٹیے لوٹیے لڑکار میں شہین باگ میں دھرنا چل رہا ہے پورے ایک مہینے سے نعرے بازی ہو رہی آزاد بھارت میں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں کبھی گاندھی والی آزادی مانگتے ہیں تو کبھی چیختے ہیں کہ جنہ والی آزادی چاہیے کہہ رہے ہیں ناغرکتہ قانون کا ویرود ہو رہا این آر سی پر فیلی افواہ کے نام پر ویرود ہو رہا ہے لیکن سچائی اس سے کوسوں دور نظر آتی اب وہاں دھرنا نہیں دیش کے خلاف ہو رہی سازشوں کے شکار لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے شاہین باگ کم سے کم کپل مشرا کا ٹویٹ کیا ایک ویڈیو تو یہی کہتا ہے اس ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ دھرنا دینے والے پانچ سو روپے کی ایکسٹرا کمائی کر رہے ہیں دعویٰ ہے کہ پانچ سو روپے اور چائے بیریانی پر دھرنا دینے کی ڈیل ہوئی ہے شاہین باگ لوگوں کو معلوم ہے کہ ناغرکتہ قانون کا شاہین باگ کیا بھارتیوں سے ہی کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن آرکھ ہے کہ پانچ سو روپے اور بیریانی کے چکر میں سیکڑوں لوگ شاہین باگ میں کٹھا ہو گئے ہیں اور آزادی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ پیسوں کے سہارے شاہین باگ کے لوگوں کو برگلا کر آخر کیوں یہ پردرشن والی نوٹنگ کی چل رہی ہے سوال یہ ہے کہ جب ناغرکتہ قانون کا عام بھارتیوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں یہ جانتے ہوئے بھی آخر کیوں شاہین باگ کو سلگانے کی کوشش بار بار ہو رہی ہے کیا دیش بیرو دھی اب اپنے پیسوں کی مدد سے دیش کو آستھر کرنے کا ہندو اور مسلمان کے بیچ زہر گھولنے کا ایک بڑا شڑینتر رچ رہے ہیں للکار میں ہم اٹھا رہے ہیں یہی سوال چلیے شروع کرتے ہیں للکار جیہاں تو سوال میں یہی پوچھ رہا ہوں کیا بھاڑے کے نارے باچ کے ذریعے شاہین باگ کا پروٹیس چلے گا آج میں دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پیچھے یہاں پر رانی باگ کا مارکٹ ہے میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مدد ہے گیس بھی بہت سمجھ میں جڑنے والے میرے ساتھ ایک گیس آ چکے ہیں یہ سوشل ایکٹیمسٹ بھی رہ چکے ہیں ان سے بھی جانکاری لینے کی کوشش کروں گا پر سب کو جانکاری کرنے کے پہلے میں جنتا سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شاہین باگ میں ویڈیو آیا ہے کہ پیسے دے کے وہاں پہ لوگ کو بھیجا جانا تھا کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو کوئی جانکاری نہیں ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاہین باگ کے اندر لوگوں کو پیسے دیکھ کے جو ہے نارے با جی کرا ہی جاری تھی شاشی طرور وہاں پہ کے الگ الگ لوگ ہے کیا لگتا آپ ہمیں نہیں پتا ہوا ہی تمہا پناہ کام کرو گئی ہے انہیں بھی نہیں پتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ انٹریس نہیں ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو شہاں پہ جو پروٹیس چل رہا ہے سی اے پہ سوہین باگ میں آپ پتا چلے ہیں نارے با جو ہے ان میں سے کئی لوگ کو پیسے دیکھ کے پہنے پا رہا ہی جو پورا راج لے تکہاڑا ہے جس طریقے سے ہوا ہے کیا اس پہ پیسے دی گئے گئے آپ کیوں سے سہمت ہے کی نہیں ہے نہیں ہے هذه سہمت نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیرے دیرے پاتھا چل رہا ہے کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایسا کوپیچھے سے چلا رہی تھی اس پہ آپ کی کیا رah ہے نہیں ہے ایسا کچھ ایسا کوئی بات نہیں ہے ایسا کسی لیندین کا معاملہ تو نہیں لگتا سب ٹھیک ہے ایسے کوئی بات نے پیسے لے دینے کا مولانا تو ٹی وی میں دکھایا گیا ہے لیکن اپنے اپنی بات میرے ساتھ پولٹیکل آنلس جڑ چکے ستین کمار جی ستین کمار جی آپ دیکھ سکتے رانی بھاگ جیس آپ کے پیچھے جنتا ہے آپ کے پیچھے بہت جننے والی جنتا کے بعد بھی میں جانے والا ہوں آپ کے گول کپتے ہیں حلق حلق چیزیں ان سے بھی بات کریں گے پر آپ سے پوچھوں گا ستین جی اب ویڈیو سامنے آئے یہ ویڈیو یہ بتا رہا ہے کہ کیسے پیسے دیے گئے تھے آپ ہمیشہ سے اس پروٹیسٹ کو فالو کر رہے ہیں اس کا سپورٹ کر رہے ہیں اب اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے کہ بھاڑے کے نعرے باز کے ذریعے ڈلی کے اندر آپ کہیں نہ کئی تانتہ نہیں مچانا چاہتے ہیں نہیں ایسا یہ پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے سی اے خلاب میں یہ ایک جن آندولن ہے جن صحبہ جن آندولن جس میں بھاڑے کے لوگوں کو پیسے دیا جائے پانچ سو روپے کا ریٹ ہجار روپے کا ریٹ جس میں ششی ضرور آئے منی شنگ رہی ہے یہ چیز کی آثنٹیسٹی آپ کیسے میریفائی کر سکتے ہیں ایک ہر طرف اکھروز شیئر کیا کہ آثنٹک ویڈیو ہے تب ہی تو دیکھا گیا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو پارٹی سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے میں مانتا ہوں پر اس میں جس طرح سے ماس موبیلائزیشن ہوا ہے اس میں سے کہیں نہ کہیں سرکار کون کے دائلوگ کرنا چاہیے اور ان لوگ کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہاں پہ ہے اس وقت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ دیکھ رہی ہیں سی اے کے بارے میں پورے طرف بات چل رہی ہے ایک طرف شہین باگ میں لوگ ہیں آپ کی کیا رائے اس میں بھی اب ویڈیو آئے کل اس میں منی شنگر ایر گئے پھر ششی ضرور گئے کیا یہ جنوین پروٹیسٹ ہے کیا کرنا سرکار کو کیا آپ کیравی ہے جو سرکار کام کر رہی بات اب پبلک ایسے پروٹیکسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بات ہے ہم کانون کے طریقے کو کانون کو طریقے سے لڑائی کیجئے اس کی اپنی جو آپ نے آپ نے اپنے فائی آردہ جو آپ نے وکیل کرنا ہے ایک پروٹیکسٹ کر کے ملائے گروپ بنائی ہے اور اس کے کانون کو کانون کے طریقے سے کانون کو کانون کے طریقے سے ٹریٹ کریے ساتین جی پر آپ سے سوال میں نے بالکل کا اگر آپ ایک کے مشرا جوائن چکے آپ ایک کے مشرا پہ فوکس کریے ایک کے مشرا is back ایک کے مشرا is in the debate ایک کے مشرا جی جڑنے کے بہت دنواد میں آپ پہ ساتین کمار کہہ رہے ہیں ایک کے مشرا ساتین کمار نے آپ پہ کہتے ہیں کہ یہ جن آندولن ہے یہاں پہ common citizen میڈم نے کہا کہ اگر آپ کو کانون کی یہ سرکار نے پاس کر دیا کانون کی لڑائی کانون سے لڑیے آپ کیوں آپ پہ نارے باجی کر رہے ہو ویڈیو بھی سامنا آگیا پر ساتین کمار نہیں مان رہے ساپ کوئی جن آندولن نہیں ہے ان کے لیے جن آندولن اس لیے ہے کہ بے روزگاری فیلی ہوئی تھی یہ بول رہے ہیں پانچ سو روپے ان کو روز مل رہے ہیں چائے ناستہ مل رہے ہیں آپ جیسے لوگ ہوں گے تو گھتداروں کی کمی ہے یہاں پہ آپ وہاں پہ پہ پانچ سو روپے سے ہزار روپے لگے ہیں اپنی بھاسہ پہ نیانترن رکھے پلیز آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے آندولن آپ اپنے آندولن پر نیانترن رکھیے ساتین کئی گلت نہیں بولا ہم کے قارن چھے گھنٹے ہر دن نویڈا میں ہسپٹل میں چیک کرانے جانا پڑتا ہے یہ کیسے جائز ہو گیا اور مجھے پوچھنا چاہتا ہو چائے بیرانی کے پیسے کار اس کا میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں آندولن ہونا چاہیے لیکن راستے کو رو کر کے نہیں ہونا چاہیے ایک designated place ہوتے ہیں جنتر منتر ہوتا ہے جہاں پہ کرنا چاہیے اور آندولن سنسد میں بھی ہوتا ہے سڑکوں پہ بھی ہوتا ہے جب سرکار نہیں سنتی ہے تو لوگ سرکار نہیں سنتی آپ یوں میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ رپورٹر بھی رہ چکے ہیں آپ کیا کہیں گے سرسلیں بہت transformative مددہ کیا ہے تمہارا کیو بیٹھیں ہم لوگ سکشہ کے لئے بیٹھے ہیں کسی اس کے لئے بیٹھے کس کا مددہ کیا ہے ہمارے واڑنے کا پانصو روپے زنے میں abruptly شاہتا ہوں میں Gotte должен کہا کہ آپ کو مددہ کیا ہے آپ ک CAP considered sewan эт appliڈ permettre رکشہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ بات کی کہ سمبیدان کی رکشہ کی بات کریں اسی سمبیدان نے قانون بنایا اس قانون کا ریسے ریکس پیکٹ نہیں کرے جا رہے اور اسے پولٹیکل کے ان کے لئے ایک مشرادہ فائری پولٹیکل ساہب ہے کیا ابھی پندرہ لاکھ روپے مانگ بول دے نا ڈیکلیئر کر دے گی پندرہ لاکھ ملیں گے تو سارے لوگ کاکس دکھا دیں گے پھر یہ بیروت نہیں کریں گے جو بیٹھے ہیں یہی سب سے پہلے اپنے باپ داداؤں کے کاغذ لے کے چلے جائیں گے بولیں گے این آر سی لاغو کرو سوال یہ ہے خالی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے ایک مہینے سے ہزاروں لوگوں کے روزگار کو انکم کو انہوں نے ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ مانگ کرتے ہیں کہ دیش کی اکونامی بڑے ایسا جاتے انکمار آپ جواب دیجئے اسی انہا انہا اندولن ہوا اتنا بڑا تو اس میں دیش ویرودی طاقتیں میں بولتا ہوں وہاں پہ جنہ والے آزادی کے نارے لگے میں یہاں پہ رانی باغ مارکٹ کے سامنے کھڑاؤ سنی آپ میری بات رانی باغ مارکٹ کے سامنے کھڑاؤ آپ اتنے بڑے سینیا پروفیسر ڈیلی یونیورسٹی کے ایک کے مشرا آپ سے بہر سٹرونگس پولیٹیکل آئلس شاہد ٹی وی پہ کوئی ہوگا پر اس کے باوجود اس کے باوجود ستین کمار میرا سوال سیدھا ہے سیدھا سوال یہ ہے میرا یہاں پہ اپادیا جی بھی آیا آپ دیکھ اپادیا جی کے انٹری ہے اپادیا جی آپ اس طرف آئیے اپادیا جی سیدھا سوال لے کے مشرا پوچھ رہے کہ اگر وہاں پہ بھاڑے کے نارے باجوں کے ذریعے آپ دیش کے اندر باغنا چاہتے ہیں بھاڑے کے نارے باجوں اور کانگریس کے ششی طرور اور منی شنکر ایئر کہ آپ صرف ایک دکھاوٹی جو مجھے لگتا ہے تو جا کے آپ کو گیاپن دینا چاہیے تھا اس کے دکھا پہ فوکس کریے اس کے دکھا اس کمیگ اندر رنگ جواب دیجئے ابوبادیا جی دیکھیں کچھ نہیں ہے الیکسن کے مددے نجر یہ سب کچھ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں علاوہ ہمارے سمبیدھان ہے سمبیدھان کے اکورڈنگ ساری بیوستائیں ہیں اگر مالی جو کوئی بیروز ہے تو میں سمبیدھان کے تحت کر سکتا ہوں کھوٹ جا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں ہے کہ بھی آپ سوڑک روک دیں گے وہاں بھی آپ بھی مان رہے میں اپنے پینل کو انٹیڈیوز کرنا چاہوں گا جنتا کے سامنے live میرے ساتھ the fiery political analyst SK Datta میرے ساتھ the fiery political analyst یہاں پہ اکے مشرا میرے ساتھ آسف social activist میرے ساتھ ستین جی پروفیسر میرے ساتھ اپاٹیہ جی the fiery political analyst and ma'am common man کے ذریعہ آپ پہ جڑ رہی ہے میں آپ پہ موجود ہوں رانی باگ کے اندر اور آپ رانی باگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری جنتا یہاں پہ پوچھنا چاہتی ہے آپ سے موشوں مصر میرا سوال آپ سسید ہے آپ کو جات دینا پڑے گا شاہین باگ کے اندر اتنے ایک مہینے سے جادہ سے وہاں پہ روڈ کو بلوک کیا گیا ہے کیا آپ اس کے سمرتن میں ہے کیا نہیں نہیں آپ کیا اس کے سمرتن میں بلکل نہیں ایک پھر روڈ پہ بلوک کیوں نہیں ہٹائے جانا آپ کو لگتا ہے روڈ سے بلوک ہٹانا چاہیے پر پاڈیا جی عدیتہ جی نہیں مانتے آپ ویڈیو سامنے آیا ہے پانچ سو سے ہزار روپے وہاں پہ دیئے گئے جس سے کہ وہاں پہ کراؤڈ کو منٹین کیا گیا پانچ سو سے ہزار روپے وہاں پہ دیئے گئے آپ بھی بتائیے جس سے کراؤڈ کو منٹین گیا جتا جی کیا گلت نہیں ہے یہ کیا یہ پہ گلت نہیں ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا یہاں پہ ستین کمار کو دیکھئے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے پاچ سو روپے ہزار روپے دو روپے تین روپے چار روپے چلڑ میں لے لو اور سڑک پہ بیٹھ جاؤ اور سڑک پہ بیٹھ کے سارے چیزوں کا تہس نہس کر دو اور یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے اوپر سرکشہ کا بچ کون دے رہا ہے یہ ایک ہی پارٹی ہے جو ان دن بھوکلا گئی ہے چودہ میں کڑاری ہار ہوئی ہے انیس میں کڑاری ہار ہوئی ہے تو اس کے چلتے یہ اتنا زیادہ بھوکلا ہاتھ ہے اس پارٹی کی بھوکلا ہاتھ ہے اپادیا ایچی جواب دیجئے بھاڑے کے لوگوں کے ساتھ پروٹیس کرتے ہیں کچھ کے کارے کرتا نہیں فرنٹ بن کریے بات یہ ہے مدہ آپ کے پاس ختم ہو چکا ہے تو مدہ نہیں ہے تو آپ اپنی اپنی جو پوری لڑائی ہے اس کو آگے فرنٹ کرنا چاہتے ہیں میڈم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال سیدھا ہے کہ ایک مہنے سے شاہین بھاگ کی جو روڈ ہے وہ پوری کی پوری بلوک ہوئی ہوئی ہے کیا یہ جائز ہے کی نہیں اگر پروٹیس کرنا ہے تو جنتر منتر پہ کریے جیسے آپ نے ایک واقعے میں یہ پرشن پوچھا ہے نا ایک واقعے میں اس کا جواب نہیں ہے لوگوں کا ادھکار ہے کہ وہ اپنا جو اپوزیشن ہے یا جو ان کو من کے پریشانی ہے وہ سامنے سے رکھیں سرکار کے اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ جنتا آپ جنتا مگر اس کے ساتھ ہی کوئی بھی اس طرح سے پردرشن نہیں کرنا چاہیے کہ آپ آدمیوں سے تنگ ہو دوسروں کے ادھکاروں کا اترکامڑ کر کے کوئی اندولن نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی آئیڈیو لوگوں نے کاشمیر میں یہ بھاڑے میں پتھر پیکھتے ہیں سو دو سو مل جائے پتھر پیکھیں گے آرمی پہ پتھر پیکھیں گے اب یہ پرمپرہ یہاں راجنیت اور چناؤں کے لیے شروع کر دیئے دیکھیں موڈی سرکار کو دیبار کے لکھی بھارتوں پر پڑھنا چاہیے نہیں ان کو پیسے دیتا کون ہے نہ ہمارے پاس پیسے دینے کے لیے نہ اس کے پاس پیسے دینے کے لیے ان کو پیسے دیتا کون ہے ہمارا ہمارا دیتا ہے پیسے آپ کو تو یہ ہی نہیں پتا کیونکہ آپ کو ملے نہیں آپ کو چاہیے تو ایک دن جائیے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو پیسے کون دے گا یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے پروٹیسٹ کو دھیان میں رکھے موڈی سرکار کو ان سے سمباد کرنا چاہیے بات چیت کرنا چاہیے کہ کیوں وہ ویروت کر رہے ہیں کیوں ویروت یہاں پہ کر رہے ہیں پر یہاں پہ یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ساتین جین کی بھی ویدان سبھا ہے ساتھ میں جانتا ہوں یہاں پہ جاننا چاہتی کہ کام ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے کیا ستین جینے آپ کے کام ہوا ہے مہنگائی کے بارے بات کرو کام زندے ٹھاپ ہے اس کے بارے کیوں نہیں بات کر رہے آپ کے بارے میں آپ کیا کہنا ساتھ ہے مہنگائی بڑھتی جائے رہی ہے کام زندہ ہے نہیں لوگوں کے پاس کیا آپ کیا کہنا چاہتا ہے کیا کہیں گے ہم پوچھ رہے ہیں کہ شہین باک کے اندر جو روڈ ایک مہینے سے جام ہے وہ صحیح ہے کی نہیں گلت ہے وہ گلت ہے آپ نے مہنگائی کا مدہ اٹھا ہے یہاں پہ انہوں نے مدہ اٹھا ہے رکھ جائیے آ رہا ہوں سر اب آ رہا ہوں آپ ادھر آئیے رکھتا چالک آپ کے بعد آنے والوں ڈیبیٹ کو یہاں پہ توڑا سٹرکچر کیا جائے گا ایک طرف آصف جی کی ٹیم ہو ایک طرف دھتہ جی کی ٹیم ہو اس طرف ہو اب دھتہ جی یہاں پہ سیدھا سوال بوچھ رہے ہیں انہوں نے آپ پہ کہا ہے کہ باڑے کے بتر جو ادھر سے آتے تھے آ کہاں سے میرا سوال چائے کے پیسے کون بریانی کے پیسے کون دے رہا ہے کون یہ پیسے دے رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو رہی وہاں ششی طرور جاتے ہیں منی شنکر ایئر جاتے ہیں کب تک عام جن مانس اس کے قرارن پریشان ہوتے رہے گا میں کہتا ہوں ان کا دکار ہے میں کہتا ہوں ان کا دکار ضرور ہے دیکھیں جہاں بریانی کی بات آتی ہے چائے کی پیسے کی کافی کی پیسے کی جہاں بات آتی ہے ایک آئیئر پھائیئر گیا ہے نا پاکستان تو وہاں سے تو تیجوڑی بھر نہیں گیا ہے عمران خان کا چرن چھوٹے ہوئے تو عمران خان کے چرن چھوٹے ہوئے کل جو وہاں پہ سارے سیئے کو لے کے جو گوپنی وارتالاف ہوئی ہے تو اس کے چلتے آئے سائی کے مادھم سے پیسہ ضرور آئی ہے میں جب آپ دوں گا یہ جو کل ویڈیو فیک جائری کیا ہے جو میڈیا پہ چل رہا ہے اس کے خلاف ابھی تک ہے فیر کیوں نہیں کری یہ میڈیا کے اندر آنے کے بعد میں ویڈیو سنیے پہلے آپ میڈیا میں آنے کے بعد یہ ویڈیو آس تک اس کے انکوائری کیوں نہیں کرنا پا رہی اور کبھیل مشرا وہ دلال جو کبھی عام آدمی کی بات کرتا تھا کہ بھاچپا کی بات کرتا تھا سابسی چوہان کے رقصے قدم پہ چلنے کے بعد میں وہ کیسی بات کہہ رہے ہیں بالکل سے کبھیل بشرا کو کہہ رہو میں ہے آپ یوگ اندر یادوں کو دلال بولوگے جتنے لوگ آپ سے چلے گئے سب دلال ہیں کیا کہ کبھیل مشرا جائیسے میں یوگ اندر یادوں بھی دلال ہیں چکل میں چانتے بارے لوگ آپ تکت کے لئے لڑا ہے کبھیل مشرا جو دلال آتیکٹ کے لئے بٹکتا دلال کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے جن لوگوں نے ان پارٹیوں کو بنایا ان کو نکال دیا آپ کس کو کس کو دلال سب سے بڑا دلال کرسی پہ بیٹھا ہے جو پرشیاں نکالتا تھا جو کیول حلہ کرتا تھا جو کیول دلالوں پہ دھرنا دیتا تھا کس کو کنگواری ہونی چاہیے میں کہوں گا ان عورتوں کو سلام کروں گا جو عورتیں وہاں پہ دھرنا دے رہی ہیں ہتھ سر سال کے عورت بلگیز جو ایک جمعیدار ہے جو پانسو بیگے کی جمعیدار ہے اس کو کپیل مشرہ جیسے لوگ خرید لے گی ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں میرا نویدن اگر میرا سوال نہیں آپ نے آسف تھوڑا سا سر میں آ رہا ہوں میرا سوال میرا سوال ایک سن سر پیچے ہو جائیے تھوڑا میرا سوال مائک کو نہ پکڑی ہونا فرابی کیونکہ ابھی ہم لوگ پبلکس میں تھوڑا آخری مومنٹ پر چیز ہوئی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے وہ ویڈیو فیک ہے عاصف کیا آپ نے فائر کی ہے میرے کو ہاں یا نا میرے کو ویڈیو آپ نے دیتا ہے میرے سنیے جا کے آپ کے چیک کے کسی بھی بیکتی نے فائر کیے چینل کے ثروف فائر کر رہا ہوں گا اور جا کے ابھی شاہین باک کے کسی بھی بیکتی نے دھتا جی دھتا جی شاہین باک یہ تیوال اپنے نیتا کی طرح ایک جیب سے پرچی نکالیں گے دیکھو جی یہ ہے وہ جھوٹ نہیں ہے ارے پانچ سال پرچیاں چھوٹی پرچیاں نکالنے والے آپ کیا بات کر رہے ہیں شرم مانی چاہیے بھادپا کے لوگوں کو جو آج گری آج ساری گارت سار جتنے دلال بھادپا کے اندر بھرے ہوئے کبھی نوٹ بندی کے نام پہ دلالی کرتے ہیں کبھی کسی روح پہ دلالی کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں چاہتا ہوں پیچھے میں چاہتا ہوں ڈتا جی ادھر آئیے آپ ادھر آئیے ایک اے جی ادھر آئیے ایک سر آپ آپ کے بولی اب آپ کی پردھان منتری اتنا بہتر ہے جو پاکستان کو پچھلی سال کی بات ہے گھر گھوش کے مارا ہے اور اس سے بہتر پردھان منتری میں کبھی نہیں دیکھا ہوں پر ان کو دکت ہے پر ایک سن رو جائے کیا اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کا عارت کی ستھیتی کم جوڑ ہو گیا آپ کی بات کا سواگت کرتا ہوں میرا نیوے ایک سن پہلے ستین جی پلیز آپ اور ایک سمیر نیویدہ نے ایک ادھر آئیے ایک سن سر جنتہ اس طرف آجیے جانتہ کو اچھے سے لے سکوں ادھر آجائیے میں جنتہ کے پاس آ رہا آپ ادھر آئیے اور آپ ادھر آجائیے ادھر آئیے ادھر آئیے عاصف جی ٹھیک ہے سر اب جنتہ اس طرف آجائیے انہوں نے اپنی بات بولی کیا کہنا چاہتے ہیں سالسلسلسلہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جی پہاڑ کے لیے وہ ٹھیک ہے مہودی جی مگر دلی کے لیے کیجری وال کون دی کیجری وال ہونا چاہیے بلکل جی کے جی والے جو دلی کے لیے کر کے دکھائے نو ون کین ستہ سال ہوگے آئے تک اس نے وہ کام کر کے نہیں دکھایا جو صرف اور صرف کے جی والے ایڈیوکیشن میں اگر ہم بات کریں میڈیکل کی بات کریں صدھار کی بات کریں بزرگوں کی سیوہ کے لیے بات کریں عورتوں کے لیے سیوہ کی بات کریں بلکل آپ نے کام گنا ہے بلکل اس وقت آپ نے تو آپ دیکھیں آپ میں کام گئے میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں ساتھ میں میرا جو ڈیبیٹ کا بھی ٹاپک ہے سر کیونکہ نیشنل مددہ ہے کیا شہین باک کے اندر جو پروٹیس چل کے جو روڈ بلوک ہے کیا آپ اس کے پکش ہیں وہ نہیں ہونے جی وہ آپ کو بھی لگتا ہے روڈ بلوک نہیں چاہیے نہیں سر نو نہیں روڈ بلوک نہیں روڈ بلوک نہیں بلکل نہیں تو میں آپ کی بات کا سواگت کرتا ہوں بلکل میں چاہتا ہوں اپنے مددے بلکل آپ کی ہے اب دتا جی ڈیبیٹ مہیں گے دتا جی ورسے ستین جی ہونے والا ہے دتا جی اپادیا جی آزاب تھنڈے پڑے اب سنیے انہوں نے بہت بڑی بات کری انہوں نے انہوں نے اپنی سمسیاں دیکھا دیکھیں جنتا ہے یہ سب جانتی ہیں انہوں نے بولا کہ اس نے کام کیا اس نے بولا کہ کہاں پہ کیا غلط ہے پر دتا جی میری دکت یہ ہے جون شہین باگ کا پروٹس ختم نہیں ہو رہا سرکار کی اس میں رنیتی کیا ہے ویپاکس تو اب سامنے آ چکا ہے کہ اس کو پیچھے سے ایک پولٹیکل پارٹی چلانے کی کوشش کر رہی تھی پہلے ایک جنوین پروٹس تھا ہم نے جنیو ایسیو کے اندر بھی دیکھا اس کی جو پریسیڈنٹی آئیشہ گھوش وہ پہلے بات کر رہی تھی فی آئیک کی اب وہ بولتی کہ تین سو ستر اور آرٹیکل تری سیونٹی کے ہماری اصلی لڑائی ہے اور کشمیر کی اس لڑائی ہے تو سب اب دیر دیرے پردہ فاش ہوتے جا رہے ہیں پر میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے میں دیکھاؤں دیکھاؤں بولیوٹ کا ایک پرانا گانا تھا یہ پبلک ہے سب جانتی ہے ہاں بہت مشہور گانا ہے اب سب لوگ جانتے ہیں کہ آئیشی گھوش کیا ہے شاہین بھاگ کے لوگ کیا ہے راشتریے بچہ کیا ہے ایک جو سینڈری لا آتی ہے نا یوپی میں کتی ہے اور پھر جامیہ میں پہنچ جاتی ہے وہ بھی کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے مہتپون بات یہاں پہ یہ ہے کہ آئیشی گھوش کا کھلا سا ہو گیا کل جس طرح سے تین سو ستر کشمیر کو لے کے جامیہ میں جا کے جس طرح سے بھڑکاؤ باشن دی ہے اس کا تعلی کہیں نہ کہیں پہ پاکستان میں بجا ہے مانی شنکہ رہیات پاکستان میں بیٹا رہتا ہے مجھے یہ کہنا ہے کہ جن مددوں کے لئے پروٹیسٹ ہو رہا ہے جنو میں نکاپ پوس آئے انہوں نے جنو میں تک چکوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شاہین بھاگ میں سر شاہین بھاگ کا پروٹیسٹ ہے پر آپ سنیے کیا بولتی آئیشی گھوش سنیے کیا اصلی مددہ آپ کو یہاں پہ انہوں نے بولا کی جس نے کام کیا یہی ہے راج نیتی جو کام کرے اس کے بارے بتاؤ پر اصلی آپ کا مددہ سنیے رکھ جائیے کہتی ہے جامعہ کے اندر ہم اس لڑائی میں کشمیر کا پیچھا اور ان کی بات نہیں بھول سکتے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں وہیں سے سرکار نے شروع کیا تھا کہ ہمارے سمویدان کو ہم سے چھین لینا ہے تین سو مجھے بتائیے میری سنیے آئے کشمیر 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 دیش ویروت دیش ویروت وہاں پہه میں جمو کشمیر گئے آتا آپ کے ایک سینکر رکھ جائیے اچھا رکھ جائیے کشمیر کے اوام سنیے مرآلہ سنیے میں گیا ہوں میں گیا ہوں کشمیر آپ مجھے دس لوکیشن دکھائیے آپ کشمیر کی حیوان کی آرکہ جہاں گئے آپ 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 کو کیسے بتا دلی میں بیٹھے آپ کشمیر کی حیوان کیآرکhst دس لوکیشن بتاؤیا جاں گئے مجھے لگتا ہے کشمیر تو نہیں گئے پر پاک انسلف کشمیر میں جو پیوں کو ہے اب یہاں پہ مہتپون بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ سنسط نے ڈھونی مت سے پاس کیا ہے ڈھارہ تین سو ستر اور پیٹی سے تین سو ستر پاس ہو چکا ہے پاریت ہو چکا ہے پیٹی سے پاریت ہو چکا ہے کچھ بھی کر لو یہ رہے گا پاریت ہو گیا ہے کون کہتا ہے تین سو ستر غلط ہے کس نے کہا آئیشی گوش جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں شاہین باک کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہیں وہاں لوگوں کو سفتند کریے آپ انٹرنیٹ اندر کریے کا بولا ہے ایسے لوگ ایسے مٹی بھار لوگ جو آپ جیسے لوگ جو مہت خراب کر رہے ہیں آئیشی گوش کی بات کا سمرد کر رہے ہیں دیس کی جنزام بالکل آپ جیسے لوگ جنہوں جیس کو گنام بڑا رکھا ہے جنہوں آرتی طور پر دیس کو نوٹ رہے ہیں آپ جیسے لوگ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں جو ستہ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں سر سے چاہوں گا سر سنیے سر سنیے آسیو جی 1990 میں کشمیر نہیں تھے کیا آتا بہتے فری کشمیر آپ نے بھلا فری پاکستان پھر فری کشمیر پھر فری کلل مانگے پھر فری بنگال میں آپ کو جواب دے رہا ہوں پھر انٹرنیٹ کی بات جو پامندی لے غیر کے اس کو کیا سوال پوچھا ہی ہوا رہے گا کس نے کہا آپ سے آج جھوٹ پھر فری کشمیر کب تک کریں گے آپ لوگ کب تک دس کو لگ کریں گے تیزو ستر دیس کے لاغن کو حق ہے ہمارا ہمارا دیس ہے وہ آپ کو آپ یہ رو کیا سئی آپ کو سئی اکپا بڑا حق سئی تو ہمیں بڑا حق سئی ہے کشمیر ہمارا تھا ہے اور رہے یہ آپ جیسے لوگ محنا کرتے نہیں ہے ہم کہتے ہیں اور رہے گا فری کشمیر ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں وہاں جو پامندی لگر کے بات آئیے آپ خوری طور پر پامندی اٹھائیے سپریم کورٹ نے بولا پامندی اٹھائیے جو سرکار میں جا کے شوٹ بولتے ہیں جو لوگ دیس کے اندر رہ کے دیس درو کی بات کرتے ہیں کشمیر کے اندر کتنے ہندو پنٹیزوں کو کتنی بری طرح نکالا گیا آج بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں آپ کو شرم آنے چاہیے آج چھے سال کے اندر ایک کو بھی اندر لے کریں شرم آنے چاہیے بھاج پا کے لوگوں کو چھے سال میں ایک کو بھی اندر لے کریں نہیں آئے لانا سکو آپ لوگوں کے اوپر چھے سال میں ایک بھی پنٹس کو واپس لانے شرم آنے چاہیے آپ ہاتھ پا کے لوگوں کو جو ہمیزہ ہندو ہندو کر کے پڑھلت پڑھلت کر کے کشمیر کی دکھتے ہیں آپ کو بتائیں آپ کو معلوم ہے ترتی کا سوار ترتی کا سوار کشمیر تھا وہاں پہ جو ہندو پڑھلی تھے ان کو نکال کے باہر کر دیا گیا ان کو مارا گیا کرتے ہیں میرا سوا چھے سال کے اندر ایک میرا سوال سر کشمیری ہندو آگا نرسنگھار کا سارا جو دوس ہے کانگریس کے اوپر ہے کانگریس کانگریس جواب دیجئے رکھ جائیے میرا پینل یہاں پہ پورا تیکھا ہوتا جا رہا ہے سوال میرا سوال بہت امپورٹنٹ پوچھا ہے آپ میں سارے سوال رکھئے سوال میں پوچھ رہا ہوں یہاں پہ ایک طرف میرا گیسٹ جنہ تر جڑ جاتی ہے آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا میں آپ سب کو موقع دینے ہو میرے گیسٹ ادھر دیکھئے میرے گیسٹ میرے گیسٹ ادھر آئیے میں ادھر بیچ میں آنا ہوں سر جنتہ ادھر ہو جائیے تھوڑا سا تھوڑا سا میرا ریکویسٹے ٹیم کو جنتہ کو ادھر کریے جسے گیس آس رہیے میرے گیس آسف کا ہے آسف جی آپ نے بولا فری کشمیر سنیے میرا کا سوال فری کشمیر آپ بولتے ہیں انٹرنیٹ کے نام پہ اگر انٹرنیٹ کے نام پہ ہوتے تو آپ لکھواتے پوسٹر میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن فری کشمیر کا مطلب کیا ہے جب شہین باگ کے پروٹیس کے اندر جب جنہ والی آزادی کا سٹیٹمنٹ ہوا کیا آپ نے اس کے خلاف فائر کی شواب کیا آپ نے ان کے خلاف لگ جائے فائر جائے اور میرا مائک مت پکڑیے گا مائک مت پکڑیے گا جواب آپ جو جنہ جیسے آزادی کی بات کرتی ہے نا ان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے گا جو دھرہ تین سو ستر کے ویروت میں بات کرتا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے گا آزادی مانگ رہے نا تو دیں گے طریقہ سے آزادی دیں گے کسمیر کسمیر کے جو ہندو کا نرسنگھار ہوا تھا ہندو سکھ جن کا بھی نرسنگھار تھا سب سے جو میں جمعہ دار ہے وہ کانگریس ہے جب ہم مرے جا رہے تھے ہندو تب کہاں تھے تب تم کاری ممبتی جارہاں یہ سارا کلیسی کانگریس کا ڈالا ہوا ہے آئی تا کچھ نہیں کیا دیش میں اور دیش کو بیڑا گھر کر دیا کسمیر تو ہمارا ہائی ہے بھائی اپوروشن پارٹی کو مدہ نہیں ہے وہ وہ ساڑھے پھانچ سال سے موڈی جب سے بنے پیچھے لگے ہیں ساڑھے چار سال سے اپا دیا جی آپ ادھر آئیے اے کہ مشرا میرے فائری پولٹیکل آنے سے در آئیے انہوں نے بول دیا کہ مشرا وسیجس انہوں نے سیٹی جی بول دیا انہوں نے بول دیا کہ ساڑھے چار سال سے پیچھے لگے مدہ نہیں ہے اب آپ کو باتا ہے مدہ نہیں ہے یہ کبھی بھی ایکانومی کے لیے سڑکو بے آپ نے بولا مدہ کی دیش کے ارتیبستہ کی دکت ہے میں سہمت ہوں پر آپ نے کبھی آپ نے اپوزیشن کو دیکھا سڑک پہ آنے کے لیے کبھی آپ نے دیکھا مانی شنگر ایئر کو آپ کے پاس آنے کے لیے نہیں اب جواب دیجئے آپ کے دیش کی جن مانس کی سمسیہ اٹھانے کا دم نہیں ہے آپ پولٹیکل پروٹیس کے آدھار پر اپنا ووڈ بینک ساتھ نہ چاہتے ہیں فری کشمیر کے نام پہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں جھوٹ ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی بات ہوتی تو لکھتے ہیں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ایک ہے مشٹر یہ نہیں چلے گا اس دیش میں اس دیش میں جن مانس کی سمسیہ اٹھائی جائے گی دیش کی سرکشہ کے لیے کچھ مٹھی بار آتنکھ بادی کشمیر میں تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے چاہے انٹرنیٹ بند کرنا پڑے نائنٹین ایٹی نائن میں پہلے آپ بولیے جو ہوا تھا اس کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے آج ہوا تھا اس میں ایف آئی آر ہوئے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں اس میں تو کیول جیل کیول جیل بھیجنے سے ہو گیا چار سال سے کیا کر رہے ہیں مودی سرکار کیا کر رہی ہے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے آواز اٹھا رہے ہیں شاہین باگ میں جو بھی ہوا گلت ہوا جو ہوا گلت ہوا اسی گھوش اٹھا رہی ہیں پہلے ان پرانے دیکھا جائے گا کشمیر ایک پچھلا ہوا پردیش ہے کشمیر ایک پچھلا ہوا پردیش ہے مودی مودی کے چھ سال میں کوئی بھی دنگا نہیں ہوا کوئی بھی دنگا نہیں ہو مودی کے چھ سال میں آپ کو کیا غلط نہیں اب میں دھتا جی اور اپادیا جی پہ آوں گا آپ دونوں ایک دوسرے کو پلیز دیکھئے گا اور اپادیا جی آج آپ تھنڈے پڑے مجھے لگتے کہ آپ کو بھی میں سچ کی بات کرو میرے صرف دو پوائنٹ سے ویورز میں چاہتا ہوں جس کو بھی پروٹیس کرنا ہے وہ جا کے ایک ایسی سائٹ پر پروٹیس کرے جس سے کی ہر دن ترافک کی سمسیہ اور جنمانہ سو ویپاریوں کو اپنی سمسیہ نہ جھننا پڑے پروٹیس کرنا آپ کا دکھا رہے دوسرا یہ جو بھاڑے کے پردشن کاریوں کو لائے جا رہا ہے یہ غلط ہے اگر آپ صرف دکھانے کے لئے پروٹیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں غلط ہے تیسری آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے آپ جا کے بردان مندری سے ملیے یہ پارلیمنٹ یا کسی سے بھی ملیے آپ اپنی ڈیمانڈ رکھئے یہ کیا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ڈیمانڈ بھی جا کے نہیں ملتے ہیں یہ میری سمسیہ ہے آپ اس کو بند کریے اب آپ دیش کو چلنے دیجئے جو آپ کی سمسیہ ہے جا کے اس کو فارلیمنٹری فارم میں اس کو ایکسپریس کریے آپ کا حق ہے اگر آپ کو صرف اب بھی پروٹیس کرنا ہے تو آپ جنترمنٹہ پہ پروٹیس کریے ایک ایسی جگہ پہ پروٹیس کریے کہ ایک کیانسر پیشنٹ کو چھے گھنٹے تک نہیں گھومنا پڑے گا دیکھئے لائنڈ اورڈ سرکار کا دائت تو ہے ہر بیکس کی سرکشہ جانمال کی سرکشہ اس کو روجگار دینا اس کا پیٹ بڑنا یہ سرکار کا دائت تو ہے سرکار کو دیکھنا چاہیے کون پیسے دے رہا ہے کون ان کو بڑھکا رہا ہے کون ان کو بیٹھا رہا ہے اس پر کاروائی کرے اس پر کون کاروائی کرے گا دوست کس کو دیتے ہیں دیکھئے کہیں نہ کہیں میں یہ مانتا ہوں کہ دونوں ہاتھ کانگریس بھی اکر اتنی جمعہ دار ہے تو یہ بھی اتنی جمعہ دار ہے پردیب جی پروٹیس کرے پروٹیس کا جاگہ بھی بتا دیتا ہوں یمونہ ندی میں جا کے پروٹیس کرے ہمیشہ کے لیے فری ہو جائیں گے کشمیر کشمیر کر کے لیے کشمیر کشمیر کر کے بات کر رہے نا سارے تین سال تک 1993 میں سب چیز تھپ کر کے رکھا تھا سارے چیزیں تھپ کر کے رکھا تھا شہرمانی چاہیے آپ کے جیسے لوگوں کو آپ جیسے لٹا کے مر جانے ایسی جگہ جا کے جو ایسی بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں شہرمانی چاہیے آپ جیسے لوگوں کو جو بھات پاکی تلالی مند کے پڑے یہ تلالی دکھائی دینا دکھائی دینا دیس کو آپ آپ سب لوگوں نے جانا رہا ہے پورٹس ہم کریں گے آپ سے روکا جائے روک لو کوٹ نے ہمیں دکھار کامل نے دے رکھا ہے آپ جیسے دلالوں نے دکھار نہیں دے رکھا ہے جو دلالی کیتنے سمبھائی رہو گئے یہ ہمیں لڑائیں کے بولس کے لیے کیا بات کر رہے آپ کیا بات کر رہے دیتا جیب کیسے ہو رہا ہے میرا نویر میری بات سنیے میری بات سنیے آپ نے دتا جی کو بولا کہ مر جانا چاہیے غلط ہے انہوں نے جو بولا یمونہ کے اندر پنتیس کرنا تھا وہ غلط ہے فاروق عبداللہ نے کس کو بولا تھا دریہ میں جا کے ڈوم مرو فیک دو کس نے فاروق عبداللہ نے کس کو بولا تھا دریہ میں فیک دو یاد ہے دیش سرکچہ دیش سرکچہ ہوگی تو روز گھر ملے گا دیش سرکچہ سے بڑھ کر کچھ نہیں آپ کو پتہ ہے پورے ہندوستان کے اندر ان تک بات کشمیر سے بڑھ کر رہے ہیں پورے دیش سرکچہ ووٹ مانگ رہے ہیں دیش کو کنگ نہ کر رہے ہیں اور بھاک پا پیسے والی ہوتی جا رہی ہے اب آپ لوگ بھاک پا سب سے بڑی بروقتہ ہے بھاک پا سب سے بڑی بروقتہ ہو اگر سیتہ علیس کے بار کوئی سب سے بڑی بروقتہ ہے بھاک پا کے لوگ ہیں جب پاکستان کے بروقتہ بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ہٹا کے رہیں گے اور آپ نے بس کے ہمارا دیکھا رہے ہیں میرے ساتھ سب لوگ بولیے بھارت ماتا کی اب میری بات سنیے سنیے سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پلیز آئیے سر آپ آرڈینس ہیں میں آپ بہتی زیادہ سمجھ دار ہیں میں پوچھ رہا ہوں کی پروٹیس کرنا آپ کا عدھکار پر وہاں پہ اگر ایم آئی ایم کے وارس پر ڈان جا کے کیمپین کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے پیشتے دو تین دن سے وہاں پہ ششی طرور جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو محلہ ہے ان کا گیاپن نہیں لیتا وہاں پہ منی شنکر ایئر جا کے قاتل شبد کا استعمال کرتے ہیں اس سے کیسے دیش میں آگے بڑھیں گے اگر وہ محلہوں کی کیا ڈیمانڈ یہ تو نہیں ہے پھر یہ اپنی راجنیتی چمکا رہے ہیں میں آج ایک کینسر پیشنٹ نے مجھے واتسائب کیا کہ سر میں ہر دن اس طرح ہونا نہیں چاہیے کون کون مانتا ہے یہ غلط ہے اٹھائیے آسف جی ستین جی ایک سر میں ایک آدمی ہے جو اس کو صحیح مانتے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا عدیقار دیکھئے ہمارا عدیقار ہے ہمارا عدیقار ہے سرکار کا کامل ہم کر کے کہاں کرے جب آپ نے یہ بھی بول دوگے چلی لیے جس کے دوڑے چلی لیے دو سر کے لیے جو بنا کرتے آپ کیسے لوگ گدار ہیں جو گدار ہیں بھات پر کے چمجھ میں آپ بولوگے کہ دیس کے ساتھ گداری کرنا بھی ہمارا عدیقار ہے ہمارا ہمارا سمیدان کو بچانا ہمارا عدیقار ہے ہمارا دیس کے ساتھ کڑے ہو کٹ 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 ادھر ادھر آئیے ادھر سنیے میری باری دیان سے سنیے آپ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ میں سوچ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ کریے پر روڈ کو تو ہٹایئے میں کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ کریے پر بھاڑے کے پروٹیشن کاریوں کو تو ہٹایئے میں کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ کریے پر نیتاؤں کو تو ہٹایئے کیا ہے یہ سر یہ کانگریس کرا رہی ہے سب کس کو لگ رہا ہے یہ کانگریس پارٹی کرا رہی ہے ہاتھ اٹھائیے پیچھے دیکھیں پیچھے دیکھیں سیٹھی جی مجھے نہیں لگ رہا تو چندہ سے بوچھ رہا ہوں میری بات سنیے سیٹھی جی سیٹھی جی اور ستین جی میری بات جہان سے سنیے گا اور سیٹھی جی آپ کو اس بات پر سچ بولنا پڑے گا ستین کمار سچ نہیں بولیں گے ستین کمار میں چاہتا ہوں کہ آپ شاہین باہ کے شو ختم ہونے کے بعد جائیں محلاؤں سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ جو پوری کی پوری سڑک ہے اس کو کھالی کر کے ایسی جگہ پروٹیسٹ کریں جہاں پہ آپ کو عام جنمان اس کو دکت نہ ہو کیا آپ کو گھبرات ہے کی میڈیا کی ٹی آر پی نہیں ملے گی کیا آپ کو گھبرات ہے کی میڈیا کی ٹی آر پی نہیں ملے گی جب آپ ایکچول سڑک کو جامنا کریں میرا سوال کٹوے نے پر سوال کا جواب دیجئے وہاں سے مجھے بتائیں آپ جائیں گے ہاں میں جاؤں گا اور ان کو ریکویسٹ کروں گا کب جارے ہیں آپ کی کون سنے گا دیکھئے دیکھئے پروٹیسٹ سب کا ساویدھانے کا دکار ہے لیکن اس کی ایک سیما ہوتی ہے پولیس پرمیشن کے ساتھ آپ کوئی بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی جگہ در جاریت ہوتی ہے پولیس پروٹیکشن بھی جاتی ہے کیا بھاڑے کے پردرشن کاری جو کئی پردرشن کاری دیکھئے اس میں کئی لوگ جنوین ہوں گے میں مانتا ہوں پر کچھ بھاڑے کے پردرشن کاری کس کی بات سنیں گے وہ تو تب ہی سنیں گے جب ان کے پولیٹیکل ماسٹرز ان کو فون کر کے بولیں گے اب چھپ ہو جاؤ اب بولو آپ کو کیسے وہ ویڈیو ہے آپ نے فائر کی ہے جو سارے جتنے ہیں یہ سارے کانگریز بام فرانٹ کے بھارے کے ٹٹو ہے پات سو روپے دو سو روپے میں بھیک رہے ہیں دیکھئے آج کار کے ساتھ دیکھیں سنیے کون غدار ہے یہ کون تے کرے گا یہ کانون تے کرے گا یہ کانون تے کرے گا یہ یہاں کھڑا ہو کے کون غدار ہے جو دیش کے ساتھ غداری کرتے ہیں یہ ان کے لئے قبرستان ہے یا تو پاکستان ہے اور اگر کوئی غدار ہے اس کے ساتھ غداری کرنے والوں کے لئے یہ صرف دیش سے غداری کر رہے ہیں سارے لوگ سوائے بی جے پی کو چھوڑ کے یہ صرف آمنی ووٹوں کے لئے یہ صرف مسلمانوں کو کچھ کچھ کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس میں میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں اس دیش کا ہر ویقتی کوئی بھی دھرم کا نیشنلسٹ ہے رہے گا پر میری سوال ہے میں بلکل ہر دھرم کا ہے پر میری بات دھیان سے سنیے اور میری بات آپ بھی دھیان سے سنیے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوال جس کا جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا کیا پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کھیندر میں ہے پولیس کیوں نہیں ان کو ہٹا رہی ہے میرا سوال سیدھا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز ہٹے پولیس کیوں نہیں ہٹا رہی ہے ایک سوال پوچھ دینے پر تو یہ پورے دیش کو بانٹ دینے کی بات کرتے ہیں ان کی لابی کو دیکھو اگر ہٹانے کی بات کریں گے تو یہ آگ لگا دیں گے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ سوچ رہے گی ہے ہمارا کے بات کریں نہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو فنڈ ان کو ایک سن ہو جائیے مجھے بتائیے ایک سن ہو جائیے ایک مہینہ سا زیادہ ہو چکا ہے اگر ایک مہینہ سا زیادہ ہزار رک جائیے پولیس پولیس ایک سن کتنے ہزار لوگ وہاں پہ ہیں آپ ٹکڑے 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 آپ نہیں چھوڑی اس کو نہیں میرا سوال کا جواب میرا سوال میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ کو جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی اب بات کریں میرا کوئی ٹکڑے نہیں میرا سوال کا جواب پلیس دے دیئے آپ کو کتنے لوگ ہوں گے وہاں پہ جتنے بھی لوگ میڈیا دکھائے گی ہجاروں پانچوں چلیے سنیے میڈیا دکھائے گی اگر ہوا آپ پہ سنیے میری بات دھیان سے پلیس پریم کمار ویری لیٹ پھر پریم کمار آپ سے ہی سوار ایک سن پریم کمار وہاں پہ ہزار ایوریج لوگ ہیں ہر دن کا ہزار روپے ہر وقتی کا تین سو روپے بھی میں اگر کھانے کا چارجز لوں ہزار انٹو تین سو کتنا ہوتا ہے ہزار انٹو تین سو کتنا ہوتا ہے ہزار انٹو تین سو کتنا ہوتا ہے ہزار انٹو تیس ہزار روپے پر مند تیس ہزار روپے پر مند صرف کھانے کا اگر اس کو میں ایک مہینے سے ملٹیپلائے کروں تیس سے ملٹیپلائے کروں نو لاک نو لاک مجھے آپ بتائیے سنیے یہ پیسہ کہاں سے ہے یہ پیسہ نو لاک کہنے کا کہاں سے ہے یہ بیجول یہ بیجول کس کیا کسی چینل کے مائک ایڈی سے سوٹ ہوا ارے کیا کپل میسرہ تائے کریں گے کی چینل میں کیا چلے گا ارے جو بچہ بول رہا ہے اس کو پیسہ دے کر کے کیوں نہیں بولوائے جا سکتا جو بچہ کیا ٹی وی میں دیکھ رہا ہے اس کو بلر نہیں کیا جانا چاہیے یہ کان یہ کسی پترگریتا ہے یہ مولڈی میڈیا ہے یہ چاہ ہو رہے ہیں دیش پہ کپل میسرہ تائے کریں گے کپل میسرہ تائے کریں گی کی چینل پر کیا چلے گا ان کے اندر کم نہیں رہا تو یہ بچوں کو آگے کارے گا بچوں کو اسکول دیزنا چاہیے یہ اسکول نہیں دیز گے اس کو دھرنا پہ بندہ رہے ہیں وہ شرق ایڈی چینل ہو گیا بچوں کو اسکول دیزنا بچ کروا کے دھرنے پہ بتائی میرا سوال کا جواب میرے ساتھ سب بولیے بھارت ماتا کی فریم کمار آپ نہیں بولیں گے کیا بھارت ماتا کی آپ دیش بھٹو ہو جائیں گے اور یہ غلط غلط کام کرائیں گے رسس کے دلالو ہندوستان چھوڑنا پڑے گا آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے کون ہندوستان چھوڑے گا تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے رکھ جائیے ایک سکتے ہیں ہٹی ایک سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ہاک نہیں ہے میرا سکتے ہیں میرا سوال چھوڑیے اس ویڈیو کو رکھ جائیے پلیس وہ ویڈیو کو چھوڑیے میرا سوال چھوڑیے جب چھوڑ دیا تو سچ پر آئیے میری بات سنیے آپ کو شاہین باد کے عورتوں کے سرگھرش کی قسم ہے میری بات دھیان سے سنیے ایک ہزار ایوریز سنیے تو آپ کو سننا پڑے گا اگر وہاں پہ ایک ہزار لوگ ہیں نو لاکھ منم کھانے کا خرچہ آیا ہے ایک مہینے کا میں پوچھ رہا ہوں نو لاکھ پیسے کس سے آئے مجھے پلیس سکھا دی میں ایک سوال پوچھتا ہوں یہ میرے سوال لاکھ روپے جو ایوریز جارا مانتلیجو آرہا ہے وہ سارا مانشنکٰ رئی ار سے پوچھ ارے ان ٹھے گداروں کو بدنام کی ہیں مانشنکر رئی ار شاہد کھلا سا کر پائے گا گیا ہے نا عمران کا جوٹا چاہش میں ایسے بھی اندولن کا رکم ہو رہے ہیں راشتری بچہ راشتری بچہ بولنے دا چند پت کھٹی جوری سے شائد آ رہا ہے دا چند پت کے لطا ہوا بھی جوری سے آ رہا ہے راشتری بچہ بولنے یہ بھائر سے کھٹی راشتری بچہ سے پوچھئے ریم کمار واپے واپے پر این کمار کیا وہاپ پہ جب محنی شنگریہ نے کازل سیٹمین بولا آپ نے ان کے خلافے فائر کی جب آپ نے جنہ والی آزادی کے شیئرمنٹ دوئے آپ نے اس چیز کے خلافے فائر کی آپ اپنی آواز کیوں نہیں اٹھاتے سرکار کو قاتل کرنا غلط ہے کیا سرکار کو قاتل کہنا غلط ہے کیا اس دیش کی خوبصورتی ہے سنسار کی سبسا بڑی ڈیموکرسی اس لیے یہ مولاک مانمت کیجئے سرکار کو قاتل کہنا سرکار کو کبھی غلط نہیں یہ رانی باغ میں آپ جیسے یہ کر رہے ہو یہ اپنے پولٹیکل آنلیس نیو ڈیلی کے گیسٹ ہیں گیسٹ یہ بہت اکروس یہ لیکھک لوگ ہیں میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوال سیدھا ہے کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے آپ کریے پر میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے وہ سڑک کو کھالی کر دیجئے اتنے سارے معصوم بچے کینسر پیشنٹ اور کئی کئی عام آدمی ہیں جین کو وہاں پہ ایک مہینے سے دکت ہو رہی ہے اور پلیس جو بھاڑے کے وہاں پہ پہ اگر پردرشنکاری اس پروٹیسٹ میں گھسے ہیں تو اس گھسے ہیں تو اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں میرے ساتھ جننے کے لئے بہت بہت دھنیواز شکریہ دھنیواز 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 thank you شکریہ